بوپال میں پور منتری ڈاکٹر نوطم شانے جوترہ سندھیا کو لے کر کہا کہ پارٹی کے لیے جو سمرپت کار کرتا تھے انہیں پارٹی نے سائیڈ لائن کر دیا ہے ساتھی کہا کہ سرکار آئیفہ کا آئیجن کر رہی ہے جس میں سیکنوں کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں لیکن غریبوں کی بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے وہیں فلم پری اٹھن نگم پر پور منتری نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کسے یواؤں کو روزگار کیسے ملے گا تین دن میں کچھ آٹو رکشہ والوں کو کام مل جائے گا تو کیا یہی سمادہان ہے سندھیا جی کی طرح کے جو سمرپت کانگریسی تھے جب ہماری پندرہ سال سرکار تھی جنہوں نے تھوڑی بہت لڑائی لڑی بھلے دکھایوے کی سہی وہ سباز سڑکوں پر ہیں اور اچمبہ یہ ہے کہ جو آج ستہ کے سیرز پر کابیج ہیں وہ پندرہ سال کبھی سڑک پر آئی نہیں وہ دعویس جیسی جگہوں پر رہے ہیں کھجانہ لٹکے سے رہا ہے آپ یہ تو دیکھئے سورا کا پیسہ آئے گا دکانوں سے پیسہ آئے گا سندریوں پر جائے گا آئی فائی وارڈ پر کھرچ ہوگا فلم اسٹاروں پر کھرچ ہوگا اس سے پردیس کا کیا لاب ہونے والا ہے سات سو کروڑ روپیہ کے لگ وقت جو میں نے سنا ہے میرے کو نہیں معلوم کہ اس سے کون سے روزگار آئے تک کہیں ڈبل اپ ہوئے ہو سکتا ہے دو تین دن کے لیے ٹیکسی والے کا اور ہوتل والوں کو مل جائے کوئی روزگار تو دو تین دن کے لیے سات سو کروڑ روپے ان کو تڑپتے ہوئے کسان نہیں دکھائی دے رہے بلکتی ہوئی عوالائیں دکھائی نہیں دے رہی ودوائیں دکھائی نہیں دے رہی پریسان حال نوزمان دکھائی نہیں دے رہا